دیکھتے ہیں ہمارا فارم ورک کر رہا ہے نہیں کر رہا بٹن دبایا اور لائٹ گائیز یہ تو بہت اچھے سے ورک کر رہا ہے بہت تھی ویڈیو گائز تو آج ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے اپنا یہ جو ہے ویڈ فارم ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے میں اچھے سے بناؤں گا اس کو بلوکس وغیرہ پوٹ کریں گے اور اس کو ہم لوگ آج کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہاں سے سب سے پہلے میں اس پہنچا کر لیتا ہوں بلوکس وغیرہ لگا لیتا ہوں سائیڈ بے سائیڈ ایک دوسروں سے اور اس کے درمیان میں میں نے جو چار ڈروپر لگائے میں چونکہ ڈروپ کریں گے وارٹر کو تو جس کی مدد سے وارٹر آگے ڈروپ ہوگا تو میں سٹونز وغیرہ پوٹ کر رہا ہوں اور اس کے سامنے بھی ہم لوگ سٹونز لگا لیں گے لگائیز اگر آپ نے ویڈ فارم دیکھنا کے کس طرح سے بنائے جاتا تو تو کبیٹ یہ پروسس فالو کر آپ کو بنانا آ جائے گا اور اگر نہیں آتا تو پھر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتاؤ کوئی بھی ایشو آتا تو میں ہر کمنٹ کے جواب دیکھا ہوں اس کو جواب دوں گا میں کوشش کروں گا تو یہاں سے غلطی ہوگی تو یہاں سے میں نے توڑ لیا اسٹون غلطی سے لگیا تھا تو چلتے ہیں ہم لوگ وارٹر کی بکٹس اٹھاتے ہیں اور ریڈ سٹونز چاہیے ہوں گے اور ریڈ سٹون ریپیٹرز وغیرہ ریکوائرٹ ہیں جو کہ ہم لوگ اٹھائیں گے اس فارم کو پلٹ کرنے میں تو کچھ گلاسیز وغیرہ بھی ہم لوگ بنائیں گے جو کہ آگے لگائیں گے ہاپر کو ہوگا جو کولیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوگا تو یہاں سے میں جو نا پہلے گلاس وغیرہ اٹھا لیتا ہوں اور پہلے چھے بکٹس بنا لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ ڈروپر کے اندر رکھ سکیں ٹولٹ گائز یہ سب میں نے بنا لیا تو ابھی چلتے ہیں ہم لوگ اس کے اندر ہم لوگ بکٹ وغیرہ رکھیں گے اچھے سے پانی نہیں تھے میرے پاس تو ساری بکٹس میں واٹر فل کرنے کے بعد ہم لوگ واپس آ چکے اپنے فارم میں اب یہاں پہ ہم لوگ ڈروپر میں بکٹس بغیرہ رکھوں گا جو کہ آگے ترک رہی ہو بھائی کیا ہو گیا تو یہ پانی چھوٹ گیا آگے سے کوئی بات نہیں چھوٹی موڑی مسٹیکس ہوتی رہتی ہیں یہاں پہ ڈروپر میں ہم لوگ فل کر لیتے ہیں پانچ وگٹس کا ہونہ لازمی ہے تب ہی اچھے سے کام کریں گے اور ریڈ سٹونز کی مدد سے جب ہم ان کو کنیکٹ کریں گے تو یہ پانی آگے درو کریں گے جس کی مدد سے ساری کراپس نیچے آ جائیں گی لیٹس کو آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ ایک ہے اپنا شکر کہیں نیچے گرے پڑھیں سارے یہاں سے اس کو لگا دیتا ہوں اس کو تھوڑا سا اور بھی کرنا ہے صحیح کریں گے ہم لوگ بعد میں لیٹس گو چلتے ہیں یہاں پہ اگر میں نے اٹھا لیا تو اب ہم لوگ چلتے ہیں یہاں پہ لیور بغیرہ لگائیں گے اور ایک بٹن لگائیں گے جس کی مدد سے ریڈ سٹونز کام کریں گے سارا کچھ میں نے بنا لیا بٹن لگا دی ہے بٹن بھی آپ لوگ لگا سکتے ہو یا آپ اگر چاہو تو لیور بھی لگا سکتے ہو دونے کی کام کریں گے لیٹس بریک اس مجھے صحیح لگ رہا ہے ہم لوگ لیور لگائیں گے بھی لیور میں آف کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آگے سارے ریڈ سٹونز کی مدد سے کولیکٹ کیتے ہیں لیور آن ہے میک شور کرنا جب یہ ریڈ سٹون ریڈ ہونا باندھو جائیں تب آپ لوگ آگے ریڈ سٹون ریپیٹر لگا دیں ریپیٹر یہ ہوگا کہ جو ریڈ سٹون کا ٹاسک ہے اس کو ڈبل کر دے گا اور آپ کو آگے ریڈ سٹون ریپیٹر لگا دیں گے ریپیٹر لگانے سے دیکھو ریڈ ہو رہا ہے تو اگر ریڈ ہو رہا تو اس کا مطلب یہ کام کر رہا ہے چلو میں اس کو تھوٹی ٹائم کے لیے آف کر لیتا ہوں اوکے تو یہ ہمارا اچھے سے کام کر رہا ہے تو اس کے سامنے بھی ہم ریڈ سٹون لگا دیتے ہیں جس کو ہم لوگ کنیکٹ کریں گے انسانوں کے ساتھ تو یہ میں لگاتے جا رہا ہوں اس کے اوپر بھی لگا جاتے ہیں ویسے یہ اپشنل اگر یہاں تر لگاؤ میں خیال میں کام کر جاتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم لوگ وہ ریسک نہیں دینا اتنی منت بلنا ضائع ہو جائے گے اگر یہ فام کام نہ کیا تو let's put it سارا میں نے ڈیٹ سون وغیرہ لگا لیے ہیں اے اے واہ یہ تو اچھا کام کر رہا ہے سارے پکٹس وغیرہ throw کر رہا لیکن یہ وارس سپلیش کی صورت میں throw نہیں کر رہا dropر ہے drop کر دیتا ہے چیزوں کو تو مجھے لگتا ہے اگر یہ اس طرح سے اچھا سے کام نہ کر رہا تو ہم لوگ اچھے سے dispenser وغیرہ بنا لیں گے یہ گلتی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اٹھاتے ہیں اور dropers وغیرہ لگا دیتے ہیں تو پھر سے میں اس کو bucket for کر دوں گا یہ کام نہ کیا تو کوئی بات نہیں ہم لوگ dispenser لگا دیں گے let's go یہاں سے ہم لوگ ہو کی مدد سے پانی چھوڑیں گے تو یہ تھوڑا ایریا نیچہ ہے تو اس کو ڈیٹ کی مدد سے تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں ہم لوگ اور لیٹس کو پارٹر بگیٹ کی مدد سے میں نے فل کر لیا اور سیڈ بے سیڈ ہم لوگ کو جو ہے نا wheat وغیرہ گروہ کریں گے let's go تھوڑا مارے seeds کے سینڈ ہے بڑے مرباس تو یہاں سے توڑ لیتا ہوں let's break please ان کو توڑ لیتا ہم لوگ let's go let's go ان کو میں نے توڑی ہے یہاں سے ہم لوگ seeds بگرہ سے گروہ کریں گے ان کو اچھا سے میں seeds بگرہ رہا دوں گا wheat crops سے ہم لوگ try کرنے والے ہیں کیونکہ wheat crops اچھے اگھتے ہیں یہاں سے بھی لگا دیتا ہوں ہم لوگ جلدی سے لگا دیتے ہیں اچھے سے wheat crops اور اس کے seeds ہم لوگ لگا دیں گے یہاں پہ تو میں جلدی جلدی کام کر لیتا ہوں اپنا finish اب یہاں پہ ہم لوگ seeds کی اس کو فلٹ کر رہے ہیں کوئی باتنی پانی کا سار یہاں پہ آ رہا ہے تو میرے پاس seeds بہت سارے موجود ہیں پہ تو میں یہ لگا دیتا ہوں let's go seeds میں نے لگا دی ہیں لیکن دیکھتے ہیں اب یہ کام کرتا ہے چاہیتے نہیں کرتا تو لیور کی مدد سے دبائے ہیں water splash یار water splash آنے چاہیتے ہیں لیکن یہ buckets کو باہر throw کر ہے تو مطلب کوئی issue ہے مجھے یہاں پہ dispenser لگا کے چیک کرنا چاہیے dispenser جو انہیں وہ اچھے سے کام کرے گا ڈراپرس نہیں لگانے چاہیے مجھے تو مجھے جاؤں گا dispenser وغیرہ بناتے ہیں ہم لوگ all right guys تو یہاں پہ میں dispenser وغیرہ رہا ہوں گا جو چیزیں ایک ویڈ ہے وہ میں بنا لے تھا ہوں اچھے سے تو dispenser وغیرہ ہم لوگ آ کے لگائیں گے اور یہاں سے آگے چلتا ہوں تو اس کا بھی چیک کریں گے وہ اچھے سے ہے یہ آپ صرف ورک کرے گا میرے پر سارے سامان اور چیزیں وغیرہ موجود ہیں تو چلتا ہوں ایک dispenser بنا لیتا ہوں ایک ٹرائے کرنے کے لیے جسٹ ایک بناتے ہیں بہت میں سارے بہت سارے لگا لیں گے ابھی جسٹ ایک بناتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اچھے سے کام کر رہا ہے یعنی نہیں کر رہا جیسے اچھے وہ کام کرے گا تو ہم لوگ اور بھی بناتے جائیں گے let's build some dispenser تو میرے پاس ابھی stones کی تھوڑی کمی ہے کوئی بات نہیں stones وغیرہ اٹھا لیتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے stones موجود ہیں ہم لوگ stones وغیرہ اٹھا کے dispensers وغیرہ بنا دیں گے تو لوگ نیکسٹ ویڈیو کیسے ٹوپک پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتا دینا کومنٹ سیکشن میں تو چلتا ہوں چلتے ہیں یہاں سے کچھ ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں let's have کچھ اٹھا لیتے ہیں ہم لوگ stones وغیرہ اٹھا لیتے ہیں 64 stone تو stone سے بڑا پڑا اپنا چیسٹ ویر انڈرگراؤنڈ سٹور ایریا تو میں آ چکا ہوں یہاں پہ ہم لوگوں نے بنا لیا کچھ چیزیں جو فالتو کیا وہ میں تھوڑ کر دیتا ہوں ٹیسپینس کا رکھنے کی جگہ نہیں ہے میرے پاس تو فالتو چیزیں ہم لوگ تھوڑ کر دیتے ہیں let's throw it away یہ کسی کام کے نہیں تھے تو اس کو پھینک دیا کیونکہ میری انویٹری فون لو چکی ہے اپنے ایڈیا میں پتہ نہیں گدہ کیسے آگیا وہاں پہ تو یہاں پہ میں بناتا ہوں تو ڈسپینسر ہم لوگ بنا چکے ہیں بھی ٹرائے ٹرائے کرنے کے لیے ہم لوگ اس کو لگاتے ہیں دیکھتے ہیں اگر اچھے سبار کرے گا تو پانچوں جگہوں پہ ہم لوگ لگا دیں گے اصل میں ہمیں چاہیے کہ وارڈر آگے سپلائش کرے جس کے مدد سے یہ سارے سیڈز جو ہیں وہ آگے آگے تھوڑ دے جائیں تو اس کو توڑ دیتا ہوں یہاں پہ ہم لوگ ڈسپینسر لگائیں گے اور اس کو ویسے ہی بکٹ سے فیل کر دیں گے اور پھر چیک کرتے ہیں اس کو کہ کس طرح سے ورک کر رہا ہے یہ اوکے تو یہ لگا دیا ہم نے اب اس میں سے بکٹ ہم لوگ لگاتے ہیں تھوڑا سا غلط ہو گیا یہ اس کو صحیح موڈیفائی کر لیتے ہیں ہم لوگ تو یہاں سے ہم لوگ اس کو اندر سے ہم لوگ اس کو بکٹ فل کر دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیسا کام کرتا ہے ہی اپسو اچھے سے کام کریں دیکھتے ہیں لیٹس گو سو لیٹس گو لیٹس گو چل جا چل جا اور لائٹ گائز تو یہ بہت ہی زیادہ اچھے سے ورک کر رہا ہے اپنا فارم جو ہے بہت ہی زیادہ اچھے سے بیلڈ ہو چکا ہے اس کو میں آف کر لیتا ہوں سارے سیڈز وغیرہ چون لیتا ہوں تو دیکھ سکتے ہو گائز اپنا فارم اچھے سے کام کر ہے بس میں یہ کروں گا اور زیادہ ریسپنسر پانچ لگا دوں گا اپنا کام ہو جائے گا بلکل کمری بس آج بھی اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویٹیو میں اپنا خیار لکھنا اور ڈائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ٹیک کیر بے بے اللہ آفیس